السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پورے چوبیس گھنٹے میں کس وقت قرآن شریف کی تلاوت آپ نہیں کر سکتے ہیں چاہے دیکھ کر ہو یا پھر بینہ دیکھے ہو یعنی کہ قرآن شریف پڑھنا کس وقت حرام ہے اور کس صورت میں پڑھنا حرام ہے یہ سوال ہے تو میں اس کا جواب بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات آپ اس کو سمجھئے بلکل آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں گا آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن شریف پڑھنا کب حرام ہے یعنی کہ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کا گناہ ہوگا قرآن شریف پڑھنا تو دور آپ اسے چھو بھی نہیں سکتے ہیں اگر آپ چھوتے ہیں تو بھی اس کا گناہ ہوگا وہ کب ہے تو سب سے پہلی بات یہ سمجھئے کہ وہ ہے ناپاکی کے حالت میں ناپاکی کے حالت میں اگر آپ قرآن شریف کو چھوٹے ہیں یا پڑھتے ہیں تو گناہ ہوگا کس اس لیے کہ قرآن شریف کو ناپاکی کے حالت میں پڑھنا اور چھونا یہ حرام ہے باقی جو آپ نے پوچھا کہ کس کس وقت قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے ہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو اس کا گناہ ہوتا ہے کیا یا پھر یہ حرام ہے ناجائز ہے کیا ہے تو وہیں مکروح وقت پورے چوبیس گھنٹے میں تین ایسے وقت ہوتے ہیں جو مکروح وقت ہوتے ہیں ایک سورج نکلنے کا وقت جو ہوتا ہے بیس منٹ اور ایک سورج ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے بیس منٹ اور بیچ میں جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے جس کو زوال کہا جاتا ہے زوال کا وقت اس وقت تقریباً چالیس سے پہتالیس منٹ جو ہوتے ہیں وہ زوال کا وقت ہوتا ہے تو یہ تمام ترصورتوں میں آپ قرآن شریف نہ پڑھیں تو بہتر ہے آپ نے جو کہا کہ حرام ہے تو حرام ایسی صورت میں نہیں ہے ناپاکی کے حالت میں حرام ہے مکروح وقت کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے یعنی کہ جلدی میں آپ کہیں جانا چاہتے ہیں کوئی مرگنسی کام ہے مجبوری ہے تو آپ پڑھ لیں لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اس وقت قرآن شریف نہ پڑھیں مکروح وقت ختم ہو جائے اس کے بعد آپ پڑھیں لیکن ہاں یہاں پر ایک بات میں آؤ بھی اضافہ کر دیتا ہوں کہ آخر مکروح وقت میں کیا کمہ چاہیے جیسے فجر کی نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم تصویح و تحلیل کرنے لگ جاتے ہیں بہت سارے لوگ سوری حسین کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسے صورت میں کیسے سمجھ میں آئے گا کیونکہ سورج نکلنے کا بھی وقت ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد تو ایسے صورت میں کیا ہے کہ آپ تصویح و تحلیل کریں گے یعنی کہ جیسے تصویح ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا اس کے علاوہ کوئی بسم اللہ کی تصویح پڑھتا ہے تو کوئی الحمدللہ کی تصویح پڑھتا ہے یعنی اور بھی بہت سارے اسے وظائف ہیں جو وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں تصویح و تحلیل کر سکتے ہیں اس میں کوئی کراحت نہیں ہے لیکن قرآن شریف کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن شریف اس وقت نہ پڑھیں مکروح وقت جب ختم ہو جائے تب آپ پڑھیں باقی حرام نہیں ہے ناجائز نہیں ہے ہاں ناپاکی کے حالت میں قرآن شریف آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں نہیں چھو سکتے ہیں یہ ناجائز و حرام ہے مرد ہو یا عورت ہو یا پھر کوئی بھی ہو ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی باقی اگر آپ کے مجھے کوئی سوال یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ پر ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ بھی جان جائے اور اگر نئے چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے